بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں میاں نواز شریف نے نیا فیصلہ کیا ہے اور ایکچلی اس کا اگر میں سمری بیان کروں تو وہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہو ان کا بھائی شہباز شریف وزیر اعلا پنجاب ہو ان کی بیٹی مریم نواز اور اپوزیشن لیڈر ہو پاکستان میں میاں محمد نواز شریف یعنی اب اپوزیشن لیڈر کا ایک سٹیٹس بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں فیصلہ بہت عجیب ہے جو نواز شریف نے کیا لیکن پہلے نواز شریف کا ایک سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو ایک بیان بتایا تھا شہباز شریف کا اور شہباز شریف نے اس بیان کے اندر جو بات کی تھی وہ آج ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے شہباز شریف نے کہا تھا مہنگائی اتنی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ مو چھپا کر میں کہاں جاؤں شہباز شریف صاحب آپ کو مو چھپا کر ہی واقعی رہنا چاہیے آپ کا مو دکھانا بنتا بھی نہیں ہے جو آپ نے سولہ مہینے میں اس قوم کے ساتھ کر دیا ہے جتنا ظلم اور جتنی بربریت آپ نے اس قوم کے ساتھ کی نہ صرف لوگوں کو مارا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ظلم کیا بربریت کی بلکہ شہباز شریف صاحب آپ نے لوگوں کی کمر توڑ دی آپ نے اتنی مہنگائی کی آپ کے اپنے ساتھی آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیں پھر میں آپ کو آگے نواز شریف کیا گل کھلانے جا رہے ہوں آپ کو میں بتاتا ہوں بعد میں محمد زبیر صاحب ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں سابق گورنر سندھ پی ایم ایلینڈ سے ان کا تعلق مریم نواز کے بہت قریبی ساتھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ میں شہباز شریف کے سامنے بحث کی بلکل اجازت نہیں ہوتی تھی میں نے جب نون لیگ جوائن کی تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ تم میٹنگز میں بہت بولتے ہو نون لیگ میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ لیڈرشپ کے آگے بولا جائے نا اچھا نہیں سمجھا جاتا میں اس کا گواہ ہوں میاں صاحب کو صرف بڑے میاں صاحب کو بھی چھوٹے میاں صاحب کو بھی چھوٹی میاں صاحب کو بھی اور باقی صاحب کو بھی ان کو صرف خوش آمد پسند ہے بس آپ دن رات ان کی خوش آمد کریں وہ آپ طریقہ سیکھ سکتے ہیں یعنی وہ مریم نواز نے کہا کہ وہ طریقہ ہمیں آتا ہے اور بہت اچھے سے آتا ہے یہ خوش آمد کرتی بھی بہت اچھے ہیں اور کروانے کا بھی ان کو شوق ہے تو وہ کہتے ہیں میٹنگ میں بولتے بہت تو نون لیگ میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا جو کچھ پچھلے دو سال میں ہوا یہ محمد زبیر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پچھلے دو سال میں ہوا اس کا دفاع کرنا ممکن ہی نہیں ہے وہ سولہ ماہ پاکستان کے بدترین سال تھے یعنی شہباز شریف نے جو کچھ سولہ مہینے اس ملک کے ساتھ کیا وہ اتنا بدترین تھا کہ اس کے بعد مو چھپانا ہی بنتا ہے میاں صاحب آپ کا مو دکھانا آپ کا بنتا نہیں ہے اب آ جائیں گے نواز شریف صاحب نے کیا فیصلہ کر لیا عجیب و غریب لیکن پہلے ان کا ایک سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کون سی کارکردگی ہے جو عوام سے ملوں سوال انہوں نے پوچھا شہباز شریف سے اپنے لوگوں سے کہ کون سی ایسی کار کر دی گئی ہم نے کون سا ایسا تیر مارا ہے کہ میں عوام سے جا کر ملوں نواز شریف بھی وہی بات کر رہے ہیں محمد زبیر بھی وہی بات کر رہے ہیں ہر بندہ وہی بات کر رہے ہیں اور شہباز شریف نے اپنے مو سے کہا کہ میں مو چھپاتا پھر رہا ہوں وجہ کیا ہے سولہ مہینوں میں انہوں نے جو گھڑے کھو دے ہیں پاکستان کے اندر اب وہ بھرے نہیں جا رہے ان سے انہوں نے ایکانومی کا وہ حال کر دیا ہے کہ آئی ایم ایف نے ان سے اس طرح کے شرائط منوالی ہیں آپ کو اب یہ بتائیں گے نہیں یہ کبھی فیکٹ سامنے نہیں لائیں گے تحریک انصاف کو باقی جماعتوں کو جماعت اسلامی کو سب کو اور حکومتی تحادی جماعتوں کو مطالبہ کرنا چاہئے کہ جو بھی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس کی تفصیلات قوم کے سامنے رکھیں یہ معاہدے کی تفصیلات چھپائیں گے آپ سے کیونکہ آئی ایم ایف سے یہ رپورٹیں پوزیٹیف قسم کی لیں گے اور معاہدے کی تفصیلات چھپائیں گے اور پاکستان کو مزید گروی رکھتے جائیں گے مشکل ترین معاہدہ انہوں نے کر دیا آئی ایم ایف کے ساتھ اب نواز شریف بھی وہی سوال اٹھا رہے کہ کون سی کار کردگی ہے جو عوام سے ملوں مہگائی میں کمی کے لیے شہباز شریف کو ٹاسک دیا ہے پھر یہ سلمان غنی صاحبیں جو بہت قریب ہیں میاں نواز شریف صاحب کیوں ملتے رہتے ہیں تو انہوں نے اس بنیاد کے اوپر جو نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں یا جو بات کر رہے ہیں وہ انہوں نے بتایا انہوں نے کہا قومی سیاست میں نواز شریف کا کردار اب بھی زیر بحث ہے سیاسی مخالفین ان کی خاموشی کو کسی خاص حکمت عملی یا دباؤ کا شاخصانہ قرار دے رہے ہیں تو دوسری جانب ان کے حامی خصوصاً حکومتوں میں نون لی کی قیادت آج بھی انہیں اپنی سیاسی اور حکومتی طاقت و محور قرار دیتی ہے دیکھیں نواز شریف صاحب نے اپنے قریبی صاحبیوں سے ملاقات کی ہے کچھ سیاستدانوں سے ملاقات کی ہے وہ ایک نئے بیانیے کی تلاش میں ہے نواز شریف صاحب کو اپنے سیاسی کریئر میں اتنے غوطے کبھی نہیں آئے کیونکہ کچھ بھی ہوتا تھا نواز شریف کے ساتھ پبلک کی سپورٹ رہتی تھی کم سے کم لاہور میں تو رہتی تھی نواز شریف سے لاہور بھی چھن گیا ہے ریل ریپورٹ کے مطابق جو مجھے ایک سورس نے بتائی کہ لاہور کی چودہ میں سے تیرہ نشستیں پاکستان طریقہ انصاف جیتی ہے صرف ایک سیٹ ہے جہاں پہ پی ایمل این جیتی ہے بمشکل اور باقی سیٹیں ان کو دی گئی ہیں وہ جیسے دی گئی ہیں فارم فورٹی سیون پہ وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں نواز شریف سے اپنے جو قریبی صحافی ہیں جو ان کے لیے بیانیاں بناتے ہیں ان سے ملاقات کی ہے وہ کرنے کیا جا رہے ہیں یہ طرح آپ غور کیجئے گا دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھائی وزیر آدم ہو بیٹی وزیر آلہ ہو اور وہ خود اپوزیشن لیڈر ہو یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ایک ہی گھر کے اندر اپوزیشن لیڈر بھی رہتا ہے اور وزیر آدم اور وزیر آلہ بھی رہتے ہیں یہ دون امرید و قوم کبھی نہیں مانے گی نورہ کشتی تو انہیں پہلے بہت کر لی ہے حکومت بھی ان کے ساتھ ہے اور سیاست بھی انہیں کر دی ہے حکومت کے خلاف how is it possible میاں نواز شریف مہنگائی کا وابیلہ کیسے کر سکتا ہے جب اس کا بھائی مہنگائی مسلط کر رہا ہے میاں نواز شریف بیٹ گورننس کا رونا کیسے رو سکتا ہے جب اس کی بیٹی اور اس کا بھائی جو ہے وہ بیٹ گورننس کے نئے سے نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں تو میاں نواز شریف لوگوں کو بے وقوب بنانے کی ایک مرتبہ پھر کوشش کریں گے کیا بنا پائیں گے اس الیکشن میں تو نہیں بنا پائے لوگوں نے تو درگت بنا دی ہے ان کی چنگی منگجی ٹھوک دی ہے لوگوں نے ان کی ان کو ووٹیں نہیں ڈالا اب آپ سنیں کہ ایکچولی یہ کرنے کیا جا رہے ہیں یہ جو ججوں کا خط والا معاملہ ہے نا نواز شریف صاحب مبینہ طور پر اس پر مشاورت کر رہے ہیں کہ میں اس کے اندر ایک فریق بن جاتا ہوں اور میں فریق بن کے رولا ڈال دیتا ہوں کہ دیکھیں جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے یہ جج سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی ججز یہی کہہ رہے تھے پہلے بھی ججز کے اوپر دباؤ تھا آج بھی ججز کے اوپر دباؤ ہے دباؤ کی وجہ سے یہ میرے خلاف فیصلے کیے گئے ہیں اور وہ دباؤ جو ججوں کے اوپر اس وقت ڈالا گیا یا عدلیہ کو جو استعمال کیا گیا میرے خلاف سب سے بڑا وکٹم تو میں ہوں مجھے میری حکومت کو ختم کر دیا گیا مجھے ملک سے جلاوطن کر دیا گیا میاں صاحب اب یہ نیا منجن لے کر آئیں گے میاں صاحب اس منجن کو مارکیٹ میں رکھیں گے اور اس منجن کو بیچنے کی کوشش کریں گے لیکن میاں صاحب کا یہ ساری امارت کھڑی کرنے سے پہلے اس کی بنیادوں کو تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کچھ بھی ہوا تھا میاں صاحب کہتے تھے اس کے لیے جرنل ریٹائر کمر جعوید باجوا اور جرنل ریٹائر فیض حمید اس کے لیے ذمہ دار ہیں ایک اس وقت کے آرمی چیف تھے اور ایک اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے میاں صاحب کہتے تھے یہ دونوں ذمہ دار ہیں جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اور انہوں نے عدلیہ کے ذریعے سے میری خلاف فیصلے کر آئے میاں صاحب یہ کہتے تھے ابھی فیصلوں کے پر میں آتا ہوں لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے جو آرمی چیف تھے ان کو ایکسٹینشن دی میاں نواز شریف صاحب نے دوزار انیس میں دوزار انیس میں میاں نواز شریف صاحب کے ووٹ کے بغیر ایکسٹینشن ممکن نہیں تھی کیونکہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تھا میاں صاحب نے ایکسٹینشن کے لیے اپنے تمام لوگوں کو قائل کیا اور سب نے جا کے جرنل ریٹائر کمر جعوید باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دی تو میاں صاحب کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زیرو ہو گیا اب نہیں ہو سکتا کچھ اب میاں صاحب نے کیونکہ ایکسٹینشن دیتی ہے اور ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ تو بیانیہ ان کا وڑ گیا میاں صاحب کا ایکسٹینشن دیتے اور میاں صاحب نے ڈیل بھی لے لی اس کے بدلے میں یعنی اسی سال اسی سال کے اقتدام پہ دوزار انیس میں جب وہ ایکسٹینشن دے رہے تھے انہی دنوں میں کچھ عرصہ پہلے ڈیل کر کے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے میاں صاحب تو ایک تو ڈیل کر کے پاکستان سے میاں صاحب باہر گئے اور بقول شاہدہ فریدی کے جو نرو ہے یا ڈیل ہے یہ ادارے دیتے ہیں وزیراعظم کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے شاہدہ فریدی صاحب کو جس نے بھی یہ بات بتائی بات تو اس نے ٹھیک بتائی لیکن یہ کرنے والی بات نہیں تھی لیکن شاہدہ فریدی صاحب کا ہے نہیں سیاسی دماغ نہیں ہے تو ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں جو کسی نے ان کو بات سنا دی کسی آفیسر نے یا کسی بندے نے وہ انہوں نے آگے ٹی وی پہ بول دی تو سیاست کے اندر ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کیا نہیں بولنا کیا بولنا ہے وہ زیادہ ضروری نہیں کہ آپ کو پتا ہو آپ کو یہ پتا ہونا چاہے کہ آپ نے کیا نہیں بولنا تو شاہدہ فریدی صاحب سیکھیں گے سیاست کی علیف بے یا اے بی سی تو انہیں سمجھ آ جائے گی بارال میاں صاحب نے ڈیل لی میاں صاحب پاکستان سے بھائر گئے میاں صاحب نے ارسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جس کو وہ اپنے خلاف سازش کا حصہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا دوہزار سولہ سترہ والا معاملہ جو تھا تو اب انہیں کو ایکسٹینشن دے دی میاں صاحب نے تو جب ایکسٹینشن دے دی تو پھر گلہ کیسا شکوہ کیسا اب تو آپ نہیں کر سکتے میاں صاحب نمبر ایک نمبر دو میاں صاحب نے عدیہ کے خلاف ایک بیانیاں بنایا تھا لیکن وہ سارا کا سارا بیانیاں کب اڑ گیا وہ سارا بیانیاں یہ جو این آر او ٹو ہوا نا اس کے اندر اڑ گیا کیسے اڑا یہ ایسے اڑا کہ میاں صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں چاہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا معاملہ ہو العزیزیہ والا کیس ہے التوفیق والا ہے ہدیبیہ والا ہے رمضان شگر مل والا ہے یا جالی اکاؤنٹس والا ہے اور بہت ساری کیسز ہیں شریف خاندان کے جتنے بھی مقدمات ہیں یا جتنے بھی کیسز تھے وہ سارے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ختم ہو گئے میرٹ کے اوپر کوئی کیس ان کا ختم نہیں ہوا ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کے مقدمات ختم ہوئے آج عمران خان صاحب کے مقدمات کے اندر ان کے وکلہ جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں عمران خان کے شدید مخالفین رانہ سناولہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیس جالی بنے ہیں عمران خان پہ جالی کیسز ہیں یہ نئی ٹیکیں گے میرٹ کے اوپر آتا ہی نہیں ہے سارے اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جب بھی عدالت اس کو سنے گی میرٹ کے اوپر یہ اٹھ جائیں گے لیکن نواز شریف صاحب کے کیسز ٹیکنیکل بنیادوں پر این آر او ٹو کی موجودگی میں جب انہوں نے حکومت بنائی عمران خان کی حکومت گرا کر تو قوانین تبدیل کر کے فائدے لے کر میاں صاحب کے کیسز شہباز شریف کے حمزہ شہباز کے نواز شریف کے دمادوں کے بچوں کے آگے پیچھے رشتہ داروں کے سب کے کیسز انہوں نے ختم کروائے سمدھیوں کے کیس ختم کروائے سالوں کے کیس ختم کروائے سب کے کیسز انہوں نے ختم کروائے کیسے کروائے دعو لگا کے حکومت میں آ کر قوانین کو تبدیل کر کے سسٹم کو استعمال کر کے این آر او ٹو کے ذریعے انہوں نے اپنے کیسز ختم کروایا ہے ٹیکنیکل بنیادوں پر آج تک میاں نواز شریف صاحب نے جواب نہیں دیا میاں صاحب بن جائیں فریق عدالتوں میں چلے جائیں دوبارہ اپنے کیسز کو دوبارہ کھلوا لیں اور بیرٹ کے اوپر اپنے کیسز کا فیصلہ کروائیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جب آپ کا دل کرے تو آپ ایک ڈیل کریں اور این آر او لے کر اپنے کیسز ماف کروا دیں اور بعد میں انہی کیسز کی بنیاد کے اوپر جن کو آپ نے این آر او لے کر ماف کروایا ہے ایک بیانیاں کھڑا کریں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو پھر کیسز کیوں نہ دوبارہ کھل جائیں آپ کے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یہ اس کا فریق بنے کیونکہ اب یہ کریں گے کیا یہ اس کو پھیلائیں گے راجتہ اتنا پھیلائیں گے معاملے کو اتنا پھیلائیں گے کہ اصل چیز سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے جو خط والا معاملہ ہے لوگ اس کو بھول کر یہ بات کرنا شروع کر دیں کہ میاں صاحب نل بھی زیادتی ہوئی تو امران خان نل بھی زیادتی ہوئی ایسا نہیں ہے میاں صاحب آپ نے زیادتی کی ہے اور امران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ نے آج تک اپنی ویلت کا حساب نہیں دیا آپ نے آج تک کرپشن کے کیسز میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا سارے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ بچتے رہے ہیں دوسری جانب امران خان اپنے مقدمات کو لڑ رہا ہے وہ جیل سے بھاگ کر ڈیل نہیں کر رہا اور آپ ڈیل کر کر ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں آپ میں اور امران خان میں زمینہ آسمان کا فرق ہے اب میاں صاحب جو ہیں وہ ججوں کے اوپر تکیہ رکھیں گے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ان کی پہلے ہی ڈیل ہو چکی تھی اور جو ریٹائر ججز ہیں ان کے اوپر اب یہ انتقامی کاروئی کریں گے لاؤ جی ان کو عدالتوں میں بلاو جی ان کو عدالتوں میں ہو سکتا ہے قادی فائدیسہ صاحب اس کے اندر ان کی مدد بھی کریں میاں صاحب کی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً قادی فائدیسہ صاحب کا جو فیصلہ یا کوئی چیز ہوتی ہے یا پرسیڈنگ ہوتی ہے جو عدالت کی ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اس سے خوش رہتی ہے یا ان کو وہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں ہارساتھی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں آپ قانونی طور پر کہہ سکتے ہیں لیکن نورملی ایسا ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این ان چیزوں سے خوش ہوتی ہے اب میاں صاحب کے قریبی صحافیوں سے انہوں نے یہ بیانیاں پھیلایا کہ میاں صاحب انقلابی بننے جا رہے ہیں لیکن مہنگائی بیروزگاری غربت حالات کی خرابی بد امنی یہ ساری چیزیں اور بیٹ گورننس اس کی موجودگی میں کیا نواز شریف کا کوئی بیانیاں بکے گا جس وقت اس کا اپنا بھائی وزیراعظم اور بیٹی وزیراعلا پنجاب ہے مجھے تو نہیں لگتا مریم نواز نے چار دن کے بعد ان کی حکومت جا گی ہے بھاول نگر والے اس واقعے کے اوپر چار دن کے بعد جا گی ہے پولیس نے اس کے بڑے سٹیٹمنٹ دیا میں اس پہ بات کر لیتا ہوں پولیس نے کہا جی کہ یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ تین سو بندہ کوئی استیفہ دے کر چلا گیا اور کوئی آئی جی آفیس میں پچاس سے زائد سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر کی استیفہ آگئے اور یہ وہ سب یہ واقعی فیک نیوز ہے دیکھیں اتنے بڑے پاکستان میں لوگ غیرت کھاتے لوگ غصے میں آتے اکا دکا کبھی کوئی کانسٹیبل کبھی کوئی سب انسپیکٹر کبھی کوئی اور وہ اکا دکا جن کی ویڈیوز آ رہی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ایک درجن کے قریب ہوگی میکسیمم پورے پنجاب کے اندر یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو اور ہمارے نالج میں نہ ہو تو اگزیکٹ رپورٹ تو پتا چلے گی جب اداروں میں سے آئے گی اور سورسز بتا بھی دیتے ہیں لیکن یہ تین تین سو بندے پانچ پانچ سو بندے یہ فیک نیوز ہے وجہ یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کے اندر غیرت جاگنا شروع ہو جائے تو پھر ملک کا کائیا پلٹ جائے حالات بلکل بدل جائے ایسا ہو نہیں سکتا اور ایسا ابھی فی الحال دکھائی نہیں دے رہا لیکن یہ چیزیں زیادہ دور بھی نہیں ہیں ایسا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے بڑا تکڑا جلسہ کیا جی پشین میں اور اب وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں کوہاٹ میں اور کوہاٹ میں بورڈ چوک ہے جہاں پہ یہ جلسہ کریں گے اور انہوں نے انانونس کر دیا کہ ہم وہاں پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اب آرے ہیں اسی بات پہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی مہنگائی عام آدمی کی کمر توڑنا اس کے اوپر جو ہیں وہ مضمل اسلم جو پاکستان تحریک انصاف کے اور خیبر پکتون کا کے اس وقت ایڈوائزر بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں ملک کی معاشی کمر ٹوٹ چکی مگر فیصلہ سازوں کو سمجھ نہیں آ رہی جمہوریت کو خطرہ صرف فارم سنتالیس کی جماعتوں سے ہے دو خاندانوں نے ملک اور عوضوں پر قبضہ کر کے ملک کو جام کر دیا ہے واقعی میں جو معیشت کی صورتحال ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پی ایم ایل این کے اپنے لوگ یعنی مجھے ایک دو جگہ پہ لوگ ملے ایک شادی میں بھی لوگ ملے ان کے موہ اترے ہوئے تھے وہ بہت پریشان تھے اور ان کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے بیڑا غرق کر دیا معیشت کا پچھلے سولہ مہینے کی ان کی حکومت نے پھر نگران حکومت نے اور اب جو حکومت آئی ہے اب بھی ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیسے چلانا ہے کیونکہ جس نے معیشت کو چلانا ہے اس کا تعلق ان کی پارٹی سے نہیں ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے چلا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے ایک ریپورٹ آئی ہے ایجین ڈیولپنٹ بینک کی ورلڈ بینک کی بھی ایک ریپورٹ تھی ملتی جلتی ایجین ڈیولپنٹ بینک کی بھی ایک ریپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ ایشیا کا سب سے مہنگا ملک بن چکا ہے اس وقت اس سال بھی پاکستان ایشیا کا سب سے مہنگا ملک رہے گا اگلے سال بھی پاکستان ایشیا کا سب سے مہنگا ملک رہے گا پچھلے سال بھی پاکستان ایشیا کا سب سے مہنگا ملک تھا یہ کیا جی اس حکومت نے اور اس سے پہلے عمران خان کے دور میں یہ آداد و شمار نہیں تھے کہ ہم سب سے مہنگے تھے ہمارا گئی نیچے جا کے نمبر آتا تھا وہ ڈیٹا میں چیک کر لوں گا لیکن سب سے مہنگا ملک ایشیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان اس وقت ہے اور دوسری جو الارمنگ بات ہے وہ یہ ہے اس ریپورٹ کے اندر کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ بھی بہت سلو ہے یعنی کوئی ایسی امید رہی ہے کہ فٹا فٹ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے یا مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی آمدن لوگوں کی لگاتار نیچے جا رہی ہے مہنگائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور لیونگ کے لحاظ سے شہریوں کے رہنے کے لحاظ سے پاکستان اس ریجن کا سب سے بہنگا ملک بن چکا ہے ناظرین ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے میں اس پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اور بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے ظلہ نوشکی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے یہ مسافر تھے جا رہے تھے ان میں سے گیارہ افراد جانبہک ہو گئے ہیں اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں یہ لوگ ٹریول کر رہے تھے مبینہ طور پر پہلے ان کو اغواہ کیا گیا اور اس کے بعد ناکبندی کرنے کے بعد ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اور یہ بہت افسوسناک ہے لاو انفورسمنٹ کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ ایران اور عراق جا رہے تھے زیارتوں کے لیے کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تجارت وغیرہ کے لیے سب کی اپنی اپنی باتیں ہیں لیکن ایکچولی یہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے ٹریول کر رہے تھے ان کو اتارا گیا دہشتگردوں کی جانب سے اور جو عسکریت پسند ہیں انہوں نے ان کو جان سے مار دیا یہ جانبہک ہو گئے ہیں بہت افسوس طاق واقعہ ہے چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے لیے ولوچستان میں قبائلی علاقوں میں اور سپیشلی جو گلگت بلتستان میں جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد وہاں پہ بھی بہت زیادہ کام میں تیزی لانے کی ضرورت پڑ گئی ہے بہاول نگر کا جو واقعہ اس کی تحقیقات کے لیے ایک جائیٹی بنا دی گئی ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جو سپیشل سیکٹری ہوم ہیں فضل الرحمان وہ کنوینئر ہیں اس کے علاوہ کمیشنر بہاول پور کو اس میں شامل کیا گیا ہے اور ڈی آئی جی سپیشل برانچ فیصل راجہ کو اس میں شامل کیا گیا ہے اور آئی ایس آئی اور آئی بی کا ایک ایک نمائندہ بھی جی ایٹی کا حصہ ہوگا انٹیلیجنس پیرو کا اور آئی ایس آئی کا تو یہ جو آئی ایس پی آئر نے کہا تھا کہ ایک مشترکہ ٹیم بنے گی اب دیکھتے ہیں بہتر گھنٹے کے اندر یہ کیا ریپورٹ بنا کر حکومت کو پیش کرتے ہیں ناظرین خبریں تو اور بھی ہیں لیکن یہاں تک میرے خیال میں اس کو روکتے ہیں باقی خبریں آپ کو اگلے ویلوگ میں دیتے ہیں اب تک کے لئے اتنی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ